آج ایک بڑی ہی خوبصورت ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے ایک آدمی کی جو بڑے ہی اچھے انداز سے بڑے ہی اچھے طریقے سے غریبوں کی مدد کرتا ہے جس سے ان کی عزت نفس پر حرف نہیں آتا اور وہ خوشی خوشی اس سے مدد لے لیتے ہیں اس کی جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک رکشہ ڈرائیور کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے یہ رکشہ آپ کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے وہ کہتا ہے میں کرائے پر لیتا ہوں یہ اس کو نیچے اتارتا ہے اور بڑے ہی پیار سے اس سے کہتا ہے کہ میں تین سوال آپ سے کروں گا ہماری سکیم چل رہی ہے اگر آپ نے ان تین سوالوں کے جواب اچھے دے دیئے صحیح دے دیئے تو آپ کو ایک منٹ کے لیے ہم شاپنگ مال کے اندر لے جائیں گے اور وہاں جو جی چاہے آپ ایک منٹ کے اندر خرید سکتے ہیں اس کی شاپنگ کر سکتے ہیں یہ بڑا آدمی تیار ہو جاتا ہے وہ اس سے یہ جو سوال پوچھ رہا ہے یہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کوئی امتحان لینے کے لیے یہ دینے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے پہلا سوال پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ ہمارا نبی کون ہے وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بالکل آسان آسان تیسر سوال پوچھتا ہے کہ ہمارا وزیر آدم اسلام کون ہے وہ کہتا ہے نرندر مودی تو یہ تین جواب دیتا ہے اور کو کہتا ہے جی آپ تو مقابلہ جیت چکے ہیں اس سکیم کے اندر آپ کامیاب ہو چکے ہیں بابا جی خوش ہو جاتے ہیں ان کو ساتھی شاپنگ مال کے اندر لے جاتے ہیں وہاں ان کو کہتا ہے جلدی جلدی بابا جی ایک منٹ ہے ایک منٹ کے اندر آپ نے شاپنگ کرنی ہے حالانکہ ایک منٹ سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے وہ پھر بھی بابا جی سے کہتے رہتے ہیں کہ بابا جی جلدی کرے جلدی کرے اور خود ساتھ مل جاتے ہیں یہ لے لے یہ نہیں ابھی لیا یہ لے یہ لے تو کرتے کراتے اچھی بری شاپنگ کرواتے ہیں اور ان کے اندر کہتے ہیں بابا جی ابھی تو آپ نے تیل نہیں لیا فلان چیز نہیں لی یعنی ٹائم گزرنے کے بعد جو ٹائم تھا ایک منٹ اس سے زیادہ وہ بھی گزر گیا پھر اس کے بعد خود چیزیں لے لے کر رکھ رہے ہیں اور بابا جی خوش شاہ کے میں مقابلہ جیت گیا ہوں یہ میرا حق تھا بابا جی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا حق تھا وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میری مدد ہو رہی ہے بل ہوتا ہے بابا جی سے پوچھتے ہیں بابا جی کوئی اور چیز بھی لینی ہے بابا جی کہتے ہیں اپنے حصے کا تو میں نے لے لیا ہے آگے مہربانی ہے آپ کی اگر جوتا میرا کافی دیر کا پرانا ہے تو یہ جوتا نیا لے لیں تو آپ کی مہربانی ہے یہ جتنا لیا یہ تو میں امنے مقابلے کے اندر جیتا اگر اپنی طرف سے آپ نے جوتا لے کر دینا ہے تو آپ کی مہربانی ہے وہ جوتا لے کر اس کو دیتے ہیں بابا جی جو ہے وہ ہنسی خوشی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میری کسی نے مدد کی ہے اس طریقے سے میری ہیلپ کی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا بڑا شاندار لگا اس کی مثال میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھی یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق اموز جو ہے یہ ویڈیو تھا کہ ہم بھی غریبوں کی مدد کریں تو نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنائیں بلکہ ان کو احساس دلائیں کہ یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا حق ہے اس میں کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا اس طریقے سے کوئی جو ہے وہ چھوٹا مٹا ان سے کام لے لیا سوال پوچھ لیا اور جواب کے اندر ان کی ہیلپ کر دی تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجرور نہ ہو حدیث کے الفاظ ہیں عقید الرحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جب میدان محشر کے اندر سورج بالکل اوپر ہوگا لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے لوگ سخت تکلیف کے اندر ہوں گے اس وقت چند خوش قسمت لوگ عرش الہی کے سائے کے اندر ہوں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو خفیہ صدقہ دیتا ہوگا خفیہ صدقے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کی مدد کر رہا ہے ہیلپ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مجھے صدقہ دے رہا ہے وہ یہی سمجھے کہ یہ میرا حق ہے اس طریقے سے اس کو یہ بھی خفیہ صدقے کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے میری ٹیم کو اپنی ڈھیر ساری دعاوں کے اندر یاد رکھئے گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ